اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج بی انگلیش تھرڈیئر پوائم نمبر جو ہماری نائنٹین ہے وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس کا نام ہے ہاکس مونالاگ ہاک کا مطلب سٹوڈنٹ جو ہے وہ ہوتا ہے اقاب ہاک کا مطلب کیا ہے اقاب ٹھیک ہے اور مونالاگ اس کی خودقل اقاب کی خودقلامی اور اس پوائم ہے کمپوزڈ بائی ٹیڈ ہیوز اس کی پرنانسیشن ہیوز ہے اس میں جو آپ نے جو جی کی ساؤنڈ ہے وہ آپ نے پرنانس نہیں کرنی ٹیڈ ہیوز نہیں کہنا ٹیڈ ہیوز تو بیسیکلی یہ ایک سیمبولک پوائم ہے اور اس کے اندر جو ہے نا اپیڈنٹلی اوڈ وارڈلی دا پوائیٹ ہیوز دا سیمبول آف ہاک ہاک کا سیمبول استعمال کیا ہے بٹ ایکچولی انوارڈلی انڈیفت میننگ دا پوائیٹ جو ہیوز ٹاکنگ ڈا آباوٹ دا رولر اسپیشلی دا ڈکٹیٹر ہو کمیٹ مینی ایٹرسٹیز آن دا کامن پیپل یعنی ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں ان حکمرانوں کی بات کر رہے ہیں یا ایسے ڈکٹیٹرز کی جو آمر حکمران ہوتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں جو لوگوں کی اوپر ظلم و ضیعتی کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو آل پاور فول جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں تو شروع کرتے ہیں جی یہ بوہم آئی سیٹ ان دا ٹاپ آف دا وڈ اب یہاں بھی اس کا جو جو ایرو گینس ہے اس حقاب کی جو ایک تکبر ہے فیلنگ آف پرائیڈ ہے اب وہ دیکھ لیں کہ ہی لائکس ٹو سیٹ آن دا ٹاپ آف دا ٹیز یعنی وہ اونچی جگہ پر رہنا جو ہے وہ پسند کرتا ہے می آئیز کلوزد اینڈ وینڈ ہی سیٹنگ ہی این ایکٹیو اینڈ ہی پروفارنگ نو ایکشن وہ کوئی ایکشن نہیں کر رہا ہے اس کی آنکھیں جو ہے وہ بند ہے لیکن آپ یہ نہیں سمجھ لیں کہ وہ سو رہا ہے یا وہ سو چکا ہے نہیں اس کی آنکھیں بند ہیں تو وہ تھوڑا سا ریسٹنگ پوزیشن میں ہے بٹ اس طرح ریسٹنگ پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہی اگنورینٹ آف آل آراؤنڈ what is happening آل آراؤنڈ جو کوئی چھاس پاس ہو رہا ہے وہ اس سے اگنورینٹ ہے وہ ہی اس میکنگ سم پریکٹس ہی اس پلیننگ تو اٹیک آن دا نیکسٹ وکٹم وہ اپنا جو نیکسٹ وکٹم ہے اس کے اوپر اٹیک کرنے کی جو ہے وہ پلیننگ کر رہا ہے ہم ان صوبہ سازی کر رہا ہے I sit in the top of the wood wood کا مطلب یہاں پہ جنگل ہے my eyes closed میری آنکھیں باندھ ہیں in action in action کا مطلب کیا ہے in action یعنی doing no action یعنی اس کا جو action ہے وہ in active ہو چکے ہیں no falsifying falsifying یعنی wrong no falsifying f a l s i f y i n j falsifying یعنی کہ wrong فالسی فائنگ ڈریم کا مطلب ہے wrong ڈریم فالسی فائنگ ڈریم کا مطلب کیا ہے wrong ڈریم no falsifying ڈریم between my hooked hooked head and hooked feet student اس نے word جو ہے وہ use کیا ہے hooked h o k e d hooked hooked basically اس چیز کو کوئی بھی جو چیز ہو جو curve shape میں ہو curve یعنی وہ مڑی حالت میں ہو اس کو hook کہا جاتا ہے hooked کا مطلب یہاں پہ curved ہے c u r v e d اچھا اور جب hook کو as a verb ہم use کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے to catch something یعنی کسی چیز کو پکڑنا no falsifying ڈریم between my hooked head and hooked feet اب اس کا جو چونچ ہوتی ہے جو اس کے head ہوتا ہے اس کی بناور جو ہے وہ curved ہوتی ہے یعنی وہ آگے سے خمدار ہوتی ہے مڑی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے جو clause ہوتے ہیں جو پنجے ہوتے ہیں talents ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح hooked ہوتے ہیں اور in sleep rehearse 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 r e h e a r a rehearse کا مطلب ہوتا ہے to practice to make practice to make practice یعنی میں rehearse کر رہا ہوتا ہوں میں practice کر رہ ہوتا ہوں اور in sleep rehearse perfect kill and eat that how can I attack on anybody else and how can I kill it and how can I eat it that I can attack how can kill how can eat can no falsifying dream between my hooked head and hooked feet یعنی جو بھی میرے شکنجے میں آ جاتا ہے جس چیز کو میں ایک دفعہ پکڑ لیتا ہوں جو میرے پاؤں کے اندر جھکڑی جاتی ہے تو وہ کوئی wrong action میرا نہیں ہوتا اور وہ چیز ہے وہ میرے سے اپنے آپ کو ری پروڈیوس نہیں کر سکتی میرے سے جان نہیں چھڑوا سکتی اور یہ نہ سمجھئے کہ میری آنکھیں بند ہیں تو میں سو رہا ہوں نہیں بلکہ میں بند آنکھوں کے ساتھ پریکٹس کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے وکٹم کے اوپر مکمل جامع اس کے اوپر اٹھاک کرو اس کو کل کرو اور اس کو ایٹ کر جاؤ اس اس دی ویری پر ست 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 دی ست ست دی کنوینیونس کنوینیونس کیا جی فیسلیٹی سی او وی ای ی ای 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 سی ای ای خنوینیونس فیسلیٹی ف ای 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 یعنی سہولت اور یہ جو اونچے اور جو درخت ہیں وہ میرے لئے بنائے گئے ہیں وہ میرے لئے ایک فیسلیٹی ہے میرے لئے ایک سہولت ہے اب یہ اس کا ایروگینس ہے یہ اس کا تکبر ہے یہ بانسی یہ بانسی ہے بی یو او وائی بانسی کا مطلب کیا ہوتا ہے جی فلوٹنگ پار فلوٹنگ پار یعنی قوت سہار اللہ تعالیٰ نے ہوا کے اندر ایک بانسی رکھی ہوئی ہے اور پانی کے اندر ایک بانسی رکھی ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے جہاز جو ہیں وہ ہوا میں اڑتے ہیں ایروپلین جو ہوتے ہیں اور بڑے بڑے جو شپ ہیں وہ پانی کے اوپر تیرتے رہتے ہیں وہ ڈوبتے نہیں کیونکہ اس میں ایک ہے فلوٹنگ پار ہوتی ہے بانسی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہوا کے اندر قوت سہار پیدا کی ہے فلوٹنگ پار ہے وہ میرے لئے کریٹ کی ہے اور سورج کی جو کرن ہے جو ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں یہ اس کو سپورٹ کر رہی ہیں یعنی یہ اس کی جو ہے آپ یوں کہہ لیں کہ پیک آف جو پرائیڈ ہے اس کا جو تفخر ہے جو اس کا فخر ہے اس کی انتہا ہے اور آگے دیکھیں انتہا کو یہ پہنچ چکا ہے اس کا جو فخر ہے اس کی جو ایروگینس ہے جو تکبر ہے کہ زمین کا چہرہ جو ہے وہ وہ اوپر کی طرف ہے تاکہ میں اوپر سے ہی ریوالو کرتا رہوں اور اس کو انسپیکٹ کر سکوں نیکس پیراگراف جو سٹینزہ ہے وہ ہے می فیٹ آر لاغڈ گوڈ ہیز میڈ ہیز فیٹ سو پاورفل ڈیٹ ایف دا ہاک سیٹس آن اینی برانچ آف تری تو ہر فیٹ آر لاغڈ تو اس کے جو پاؤں ہیں وہ لاغڈ ہو جاتے ہیں یعنی وہ اس کے اوپر جم جاتے ہیں فکس ہو جاتے ہیں می فیٹ آر می فیٹ آر لاغڈ پاندہ رف بارک رف بارک کا مطلب کیا ہے بارک جو ہوتا ہے یہ آوٹر سکن آف آف ٹری یعنی جو درخت کی جو چھال ہوتی ہے that is called یعنی اس کی جو سکن ہوتی ہے that is called بارک اور اس کے پاؤں اتنے پاورفول ہیں اتنے سٹرونگ ہیں that they are locked on the bar کہ وہ بارک کی اوپر جو ہے وہ lock ہو جاتے ہیں وہ اس کے اندر دھنس جاتے ہیں می فیٹ آر لاغڈ پاندہ رف بارک it took the hole of creation to produce my foot یعنی اگر پوری دنیا بھی زور لگا لے they can't reproduce anything from my feet وہ کسی بھی چیز کو بارک تدور کی بات ہے وہ کسی بھی چیز کو میرے پاؤں سے چھڑوا نہیں سکتے reproduce نہیں کر سکتی اس کو وہاں سے نکال نہیں سکتی ہے my each feather اور یہ کہتا ہے کہ یہ نہ سمجھے only my feet are so powerful but everybody that is planted that is erected that is put installed on the body of the hawk that is very very powerful یعنی اس کے پروں کا بھی یہی حال ہے ٹھیک ہے now I hold creation in my foot اور یہ ساری دنیا جو ہے all the world is under the feet of the hawk یہ ساری دنیا جو ہے وہ اس کے عقاب کے پاؤں کے نیچے ہے یہ بھی اس کا تکبر ہے فخر ہے اور fly up whenever he is flying in the sky جب وہ اوڑتا ہے and revolve revolve ایک motion ہے that is in circle circle wise revolve r-e-v-o-l-v-e revolve to move in circle ٹھیک ہے نا revolving chair revolve it all slowly یعنی جب میں آسمان پہ when the hawk is flying in the sky and and he is flying in a revolving motion he is taking circles after circle circle after circle یہ اس کا ایک انداز ہوتا ہے اوڑنے کا i kill where i please he is the owner of everything وہ ہر چیز کا جو ہے وہ owner ہے وہ مالک ہے everything is created for him دنیا کی ہر چیز اس کے لیے پیدا کی گئی ہے یعنی وہ soul soul ruler ہے وہ soul جو ہے ایک قسم کا جو leader ہے top leader ہے ایک dictator ہے اور وہ کہتا ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں جو ہے وہ میری slave ہیں میری غلام ہیں اور یہ اوپر سے انسپیکشن کر رہا ہے revolve کر رہا ہے i kill where i please جس کو چاہے وہ موت distribute کر دیتا ہے his function is to distribute the death اس کا کام جو ہے وہ موت کو تقسیم کرنا ہے جس کو مرضی پکڑ کے وہ مار دے جہاں میں چاہتا ہوں i please کا مطلب کیا ہے where he wants it is all mine کیونکہ یہ سب کچھ میرا ہی تو ہے there is no fish tree sophistry s o p h i s t r y sophistry mistake یعنی فیلی سٹی there is no sophistry کوئی مستیک نہیں میں کارتا without i i perform every action without any mistake یعنی میرے میں غلطی کی چانسے ہیں نہیں there is no sophistry in my body my manners are tearing off heads اور اس کے اخلاقیات کیا ہیں کیونکہ وہ ایک ظالم حکمران کی نمائنگی کر رہے ہیں تو اس کے جو جو اخلاقیات ہیں جو اس کی morality ہے that is distribute that is to distribute death وہ موت تقسیم کرتا پھر رہا ہے وہ لوگوں کو ہلاک کرتا پھر رہا ہے یہ اس کے manner سے the allotment of death اور موت کو میں عطا کرتا ہوں یعنی دوسرے بندے کے اوپر موت تاری کر دیتا ہوں for the one path of my flight is direct through the bones of the living اور اس کا ایک طریقہ وارداد جو ہے way of killing یہ ہے that he directly attacks on the bone of the living یعنی کسی بھی چیز کی وہ کسی بھی انسان ہو جائے یا پرندہ ہو جائے تو وہ اس کو اس کی ہڈیوں تک رسائی حاصل کر لیتا ہے ان کے اوپر اٹیک کر لیتا ہے ان کو جکڑ لیتا ہے no argument assert assert کا مطلب ہوتا ہے claim a double s e r t assert کا مطلب ہے to claim اور argument کا مطلب ہوتا ہے دلیل کوئی جو logic ہے argument میں لیکھ جاتا ہوں argument یعنی logic کوئی آگے سے مجھے یہ argument دے کوئی logic دے کوئی بھی بات کرے میری جسم کے اندر flexibility نہیں ہے میرے اندر sophistry نہیں ہے میرے اندر لچک نہیں ہے میں نے جس چیز کو ایک رفعہ پکڑ لیا ہے اس کو میں نے چیرنا ہے پھارنا ہے tear off کرنا ہے کیونکہ اس کے جو manners ہیں that are tearing off the heads یعنی وہ چیزوں کو کچل کر راکھ ایڈمیٹ یا کنفیس اینی آرگیمیٹ وہ کسی بھی آرگیمیٹ کو جب وہ ایڈمیٹ نہیں کرتا وہ مانتا نہیں ہے کیونکہ وہ soul ruler ہے دنیا کی کوئی بھی چیز اس کے لئے ڈیزائن کی گئی ہے سٹوڈنٹ ہیر این تینزہ اس کے ایروگنس اس کے تکبر کی انتہا ہے نتھنگ ہیز چینج سنس آئی بگن اور جب سے میں اس دنیا میں آیا ہوں کچھ بھی نہیں بدلا ہے کیونکہ وہ کسی چینج کو اللہ ہی نہیں کر رہا ہے وہ مستقبل میں ایسا ہی رہے گا وہ کسی تبدیلی کا خواہ نہیں ہے وہ کسی چیز کو بدلنے نہیں دے گا اور فیوچر میں بھی وہ یہی پریکٹس جاری رکھے گا امید ہے کہ یہ سمجھ جائی ہوگی اللہ حافظ